بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں صلاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر تیراز گوندل گزشتہ چوبیس کھنٹوں کی دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پہلی ڈیولپمنٹ عوامی سطح کی اوپر تھی کل سارا دن میں نے آپ کو لاہور کی سڑکوں کی اوپر دکھایا اور میں نے آپ کو جو ریلی ہے اس کی تعداد اس کا جوش و خروش اس کا نمبر بتایا تھا اس ریلی کے چوبیس کھنٹے کے اندر اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو مل گیا کل صرف ایک ہی نتیجہ تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ چیف جسس آپ دیکھ لیں قوم آپ کے ساتھ کڑی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کڑی ہے اب سپریم کورٹ کا کام ہے تگڑا فیصلہ دینا چوبیس کھنٹے سے بھی پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسس نے آج لاہور کے اندر دو ٹوک انداز میں بتا دیا اگر میں دو ٹوک انداز میں اس کو الیبوریٹ یا انٹرپیٹ کروں تو بات صرف بڑی سادہ سی ہے اور بات یہ ہے کہ چیف جسس جو ہیں آج جسس کورنیلیس جو ہیں پاکستان کے بڑے ممتاز جج ہیں ان کے حوالے سے تقریب تھی وہاں پہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ الیکشن الیکشن اور صرف الیکشن اور ان کا اگر الیکشن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے نتائج ہوں گے اور چیف جسس نے آج بڑے واضح انداز کے اندر عام طور پر آپ کمرہ عدالت نمبر ایک سے ریمارک سنتے ہیں کہ چیف جسس نے یہ کہہ دیا بعد میں حکومت کہتی ہے نہیں جی چیف جسس نے وہ کہہ دیا وہ کلاہ بھی مختلف باتیں کرتے ہیں ریپورٹرز اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق اس کو اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں لیکن آج کمرہ عدالت نمبر ایک سے زیادہ چیف جسس نے جو تقریر کی ہے وہ کیمرو کی موجودگی میں کی ہے اور اس میں خاص بات چیف جسس کی ادائیگی چیف جسس کا کانفیڈنس چیف جسس کی باڈی لینگویج چیف جسس کا جس انداز میں وہ سب کچھ کہنا ہے وہ ایک اپنی کہانی بیان کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جسس بندیال لیٹ گیا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جسس بندیال یا ہم میں سے رسوا کسی ایک کو ہونا پڑے گا اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے فیصلے ماننے پڑیں گے آج جسس بندیال کی تقریر جسس بندیال کا لب و لہجہ جسس بندیال کا دو ٹوک پیغام بتا رہا ہے کہ الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ شہباز سرکار کی جو چھٹی ہے اور جو قربانی ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے میں ان کی تقریر کے نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چیف جسس نے کہا کہ اگر آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوں تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور پھر چیف جسس نے ایک اور کہا کہ الیکشن جو کرانا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چوائس ہے یعنی مرضی ہے نہیں وہ ڈیوٹی ہے وہ فرض ہے اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن نوے روز میں کرانا کا عمل درامت ہے اس پر ہمیں عمل درامت کروانا ہوگا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور ایک اور بات چیف جسس نے یہ بھی کہا ان کا ہم کسی کو مذاکرات کا نہیں کہہ رہے لیکن سیاسی معاملہ سیاست دانوں کو اور باتچیت سے نکلنے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ آئین کی پاسداری کے لیے آئین کی پاسداری کے لیے سیاسی جباتوں کے لیے کیس سپورٹ میں موجود ہے یعنی ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اگر وہ واپس میں مسائل حل کریں لیکن بصورت دیگر ہمارا فیصلہ موجود ہے یعنی چودہ مئی والا فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاسی جباتوں کو احساس ہے کہ آئین کی پاسداری کرنا ان کی ڈیوٹی ہے ہم ان کی سپورٹ کے لیے ضرور موجود ہیں ورنہ دوسری صورت میں ہمارا فیصلہ موجود ہے اور ان کا فیصلے آئین قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور اسی فیصلے میں مورل اتھارٹی ہوتی ہے اور بات لبے لباب ہوئی ہے نوے روز الیکشن کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے ایک اور بات یہاں میں بہت ساری ٹیکنیکل باتیں کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ فیصلے آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے اور پھر اور انہوں نے بات کی کہ کسی کی چوائس کی بات نہیں ہے بلکہ یہ آئین کی بات ہے اور پھر چیف جسس نے کہا کہ اگر ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اندر پڑ جائیں تو پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے اس لیے ٹیکنیکل بنیادوں کا اور ٹیکنیکل چیزوں کا جو سہارا ہے وہ نہ لیا جائے گا پھر ایک اور بات چیف جسس نے آج ایک بر پھر جو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ قوم ان کی حمایت کرے وہی بات چیف جسس نے کی ہے اور انہوں نے کہا میں بہت عاجز انسان ہوں میں سپریم کورٹ کا صرف ایک رکن ہوں صرف میری حمایت کا نہ کہا جائے اگر آپ آئین اور قانون کی حمایت کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کی حمایت کریں یعنی چیف جسس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے میری ذات کی سپورٹ نہ کریں لیکن یہ چکے آئین اور قانون کا مسئلہ ہے پھر انہوں نے حکومت کس طرح بھی کہا تھا کہ اگر آپ ریویو پیٹیکشن نہیں کریں گے ریویو پیٹیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حقائق تبدیل ہو گئے ہیں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اگر حقائق ان کا فیصلے کے خلاف اپیل نہ کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو اتراز نہیں ہے ریویو فائل کیا جائے تو اس کو سنا جائے گا فیصلے کا چیلنج نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب صرف جو فیصلہ ہے وہ ہوگا اور اس کے اوپر عمل درامت ہر صورت میں کیا جائے گا اور آئین کا تحفظ ہمارے بنیادی فرائز میں شامل ہیں بنیادی انسانی حقوق پر فیصلہ کرنا سپریم کورٹ کا اختیار ہے ہمارا فیصلہ موجود ہے جس کی اپنی طاقت ہے جس کا مطلب ہے کہ بھاگنے والے جو ہیں ان کے پاس انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا ہمیں آئین کا دفاع کرنا ہے بہانے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درامت بھی ہوگا کچھ ایسی ہی باتیں آج پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو چودہ مئی کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر چودہ مئی کے اثرات نظر آ رہے ہیں جو وقوع پذیر ہوں گے ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی یہ پرویز الہی کا کہنا تھا ایسا راستہ نکلے گا کہ لگ پتا جائے گا تو پرویز الہی نے آج کی اس ساری صورتحال کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو پولیس والے ہیں ان کے گھر میں آئے اور ان کے گھر میں آنے کے بعد انہوں نے وہاں سے نہ صرف کچھ ان کا الزام ہے پیسے موبائل موٹر سائیکلیں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو اب وہاں پہ موجود نہیں ہے ظاہر ہے پولیس کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے کہ آخر وہ چیزیں غائب ہیں تو وہ چیزیں غائب کیوں ہیں ان سب حوالے سے پھر دوسری طرف میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان چوہے انہوں نے بھی آج سبز پرچم لہرا دیا ہے اور سبز پرچم کا مطلب ہی ہوتا ہے گرین سگنل جسرہ وائٹ پرچم کا مطلب ہوتا ہے نا ام کا پرچم عمران خان کیا کہہ رہے ہیں عمران خان سے آج جو کینیڈین پارلیمنٹ ہے وہاں کے کچھ لوگ ملے اور خان صاحب نے وہاں پہ وہی بات کی ہے کہ اس ملکہ وے فارورڈ پاکستان میں جلد انتخابات ہی ہمارے مسائل کا حل ہیں کیونکہ اس وقت کوئی مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہا اور اگر انتخابات ہو جائیں تو ممکن ہے کہ ہم اس کرائیسز میں سے کسی طریقے سے نکل آئیں درہا کرائیسز کا اندازہ لگائیے میں نے آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے بتایا تھا اور بجٹ کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ حکومت اور آئی ایم ایف بجٹ کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں ہم ذرا اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا ایکسپریس نیوز کی خبر ہے ایکسپریس نیوز کہہ رہا ہے کہ بجٹ سازی آئی ایم ایف سے مشاورت آئندہ ہفتے ہوگی یعنی پاکستان کی جو عدالتیں اپنی جگہ پہ لیکن باقی سارے فیصلے بھی اپنی جگہ پہ پا رہی ہے ایون وہ آپ کا بجٹ بھی دے پا نہیں رہی کیوں بھلا اس کے بات بہت سادہ ہے پیسے ہیں نہیں ہے آئی ایم ایف دے نہیں رہا پیسے دے کا نہیں تو پرابلم ہو جائے گی تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب ہم ہر وقت جو ہے اس کراچیس کے اندر مزید پھستے جا رہے ہیں اب ذرا چونکہ الیکشن کی باتیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے تو میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کو سارے دن سے آج اس کے متعلق بتاتا رہا ہوں کہ سن اور کراچی کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال بھی بالکل ٹھیک ہے اور وہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں اور آپ زمنی انتخاب بھی کروا رہے ہیں کچھ ایسا ہی ہے سن کے جو چوبیس اصلہ ہیں وہاں پہ زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کے بعد جو ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور کراچی کے سات اصلہ میں گیرہ یوسیز ہیں پندرہ وارڈز کی چھبیس نشستوں پر جبکہ دیگر سترہ اصلہ میں سنتیس نشستوں پر جو ہے وہ آج پولنگ ہوئی ہے اب چونکہ آج فیصلہ اس بات کے اوپر ہونا ہے کراچی کا میر ہو یا دیگر جگہوں کے اوپر ہو تو ایک تو اگر سن کے اندر کراچی کے اندر الیکشنز ہو سکتے ہیں تو یہ واضح طور پہ ہے کیونکہ اللہ معاف کرے ہم نے کراچی کے اندر حالات بہت برے دیکھے ہیں اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز نے اگر کراچی کے اندر سٹیبلیٹی دکھا دی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہاں پہ پر امن انتخابات ہو سکتے ہیں تو پھر لاہور پشاور اور دیگر شہروں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر میرا خیال ہے ہمیں جلد از جلد الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور اب سپریم کورٹ نے جو کان آج لال کیے ہیں میرا خیال ہے اب نون لیگ والے کہیں گے کہ چیف جسٹس کی تقریر جو ہے وہ نشر نہیں ہونی چاہیے چلیے عمران خان کی تقریر تو آپ روک لیتے ہیں لیکن چیف جسٹس کی تقریر کیسے روکیں گے آئندہ وہ اتیاد کریں گے اور پھر چیف جسٹس نے بھی یہ دبنگ فیصلہ تھا کہ انہیں ٹی وی کے سامنے وہ ساری باتیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان کی ٹائمنگ جو اس رکھتا ہے ٹائم سیلیکشن اور یہ سارا کچھ بہت امپورٹنٹ ہے جس ٹائم میں انہوں نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب موجودہ جو حکومت ہے وہ آج کی تقریر کے بعد تھوڑا سا ہیٹ فیل کر رہی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ